فیضا نے قاسم افیشل کرے امام صاحب کو نماز کے شروع ہونے سے کتنی دیر پہلے آنا چاہیے دیکھیں امام کا مقصد ہے نماز باجمات پڑھانا نماز باجمات پڑھانا تو اگر کوئی امام وقت پر آ کر کے نماز پڑھا دیتا ہے تو وہ اس کے طرف سے بلیوز ذمہ ہو گیا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کم از کم پانٹ سے دس منٹ پہلے کم سے کم پانٹ سے دس منٹ پہلے امام کو مسجد میں آ جانا چاہیے یہ بہتر ہے یہ بہتر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم پہلے آ جائیں گے مسجد میں تو جو پہلے کی سنتیں ہیں وہ بھی پڑھنے کی توفیق مل جائے گی پہلے کی سنتیں جیسے زہر میں چار رکات ہیں اثر میں چار رکات ہیں اور عیشہ میں چار رکات ہیں اور فجر میں دو رکات ہیں تو جو پہلے کی سنتیں ہیں وہ پڑھنے کے ہمیں توفیق کم ملے گی جب ہم پہلے ہی مسجد میں پہنچ چکے ہیں تو نمبر ایک چیز تو یہ ہوگی کہ اگر پانچ دس منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم کو پہلی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کا موقع مل جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جو مختدی حضرات ہیں ان کے لیے ایک اچھا آپ کا کردار ان کے ساتھ نیا کہ امام صاحب نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں امام صاحب پہلے سے ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آئیں اور آپ پہلے سے ہی مسلحے پر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس سے لوگوں کا آپ کے بارے میں اچھا ریویا اچھا گمان قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لوگ آپ کے ریسپیکٹ کرتے ہیں تو بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے سب مجھ سمیت تمام حضرات کو یہی کرنا چاہیے کہ مسجد میں پانچ سے دس منٹ پہلے کم سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے نہیں تو وہ لوگ جو وقت کے وقت پر پہنچتے ہیں وقت کے وقت پر پہنچتے ہیں تو مختدی حضرات کی ان کے بارے میں شکایت ہوتی ہے کہ جی بتاؤں ٹائم کے ٹائم پہتے ہیں نماز پڑھا گئے پھر نکل جاتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ائمہ حضرات کو میری نصیحت ہے ائمہ حضرات کو نصیحت ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیح فرمائے یہ ائمہ حضرات کو نصیحت ہے کہ پانچ سے دس منٹ پہلے مسجد میں پہنچیں اور جب اکثر مختدی حضرات مسجد سے چلے جائیں تب مسجد سے باہر نکلیں ایسا نہیں کہ نماز پڑھائے اور فوراں گائے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کوئی مشورہ کرنا ہے کوئی چیز دینی ہے کوئی اور بات ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے آپ نماز پڑھے گائے ہو گئی اور آپ دیکھیں نہیں اس کو تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ آپ کی طرف سے بدگمان ہو جائے گا بہت سارے لوگ ہم نے یہ کہتے ہیں سنائے کہ سنت ہی نہیں پڑھتے حالانکہ اچھا گمان لکھنا چاہیے بھئی امام صاحب نے جب نماز پڑھئے فرس پڑھئے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں جا کے سنتیں پڑھتے ہوں چونکہ حدیث میں کہا گیا کہ اپنے گھر میں بھی نماز کا حصہ رکھو اور حضور کا معمول تھا پہلے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے بعد کی سنتیں بھی گھر میں جا کر پڑھا کرتے تھے تو بھئی ہو سکتا ہے وہ گھر میں جا کے پڑھتا ہوں امام صاحب ہیں تو اچھا گمان لکھنا چاہیے ان کے بارے میں تو ہو سکتا ہے وہ گھر میں جا کے نماز پڑھتے ہوں یا بعد میں وہ اپنی سنتیں ادا کرتے ہوں تو اچھا گمان لکھنا چاہیے لیکن لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ یہ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہی فوراں بھاگ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو اس لیے نمبر ایک کہ نماز سے پانچ سے دس منٹ پہلے جانا چاہیے نمبر دو کہ جب اکثر مفتدی حضرات مسجد سے چلے جائیں تب مسجد سے باہر نکلنا چاہیے ٹھیک ہے تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ مسلح کے آس پاس ہی مسلح پر یا تو پہلی جو صفحے اسی میں آپ اپنی جو بھی سنتیں ہیں بات کی ان کو ادا کریں بہت سارے امام حضراتوں کیا دکھائیں نماز پڑھتے ہیں فوراں لاشٹ کے صف میں آ جائیں گے بلکل پیشے کی صف میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو لوگ ایسے پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں نہیں چونکہ آپ بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں امام حضرات بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں لگتا ہے امام صاحب نکل گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو سنتیں وغیرہ بات میں جو پڑھیں گے وہ ہے تو مسلح پر وہیں ہی اسی جگہ پڑھیں تھوڑا سا ہٹھ کے پڑھ لیں یا زیادہ سے زیادہ پہلی صف میں ہی آپ ادا کر لیں تو اپنی سنتیں وغیرہ بھی پہلی صف میں ادا کر لیں امید یہ ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ میری باتوں پر عمل کریں گے ایک اچھا کردار آپ کا مختلف کے سامنے جائے گا اور لوگوں میں آپ کی تعریفیں ہوں گی اور انشاءاللہ لوگ آپ کو عزت کی نگاست اور وقال کی نگاست دیکھیں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے اور کوئی آپ پر انگلین اٹھائے گا کوئی آپ کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا تو یہ خاص کر ایمہ حضرات کو میری نصیحت ہے اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے